قلبی کو اٹھے قلبی کو اٹھے قلبی کو اٹھے احمد جہاں نہیں ملتا کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لے ہیں گھر سے مسجد ہے بہت دور چلو یوں کر لے ہیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے ہیں یہ وہ شاعری ہے جو ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہمارے آپ کے دلوں میں ایک طویل عرصے سے اپنا سفر کرتی ہوئی اپنا باس کرتی ہے میں آپ سب کا ایک بات پھر استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے خاص طور سے میں آج کے ملہمانے خصوصی اور بہت بڑے فنکار اس وقت سیاست داہم ہی ہو گئے ہیں میں آپ سب کی جانی پر چاہتا مزوردار دالیاں سے استقبال کیجئے منوشتی بات اچھکی بہت کنی وقت لے کے آئے ہیں اپنے سب کی محبتیں ہم لوگوں سے بھی رشتہ انہی کے حوالے سے ہے تو میں ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ منجھ پر تشریف لائیں میں اطول جی سے اور اپنے سبی ساتھوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے میمانیں خصوصی منوشتیواری صاحب سانسد دلی بردیش کے ادھرشنی ہیں زوردار دالیاں میں ان کا استقبال کیجئے دالیاں میں کوئی پمزوری نہیں ہونے سممان ہائیں گے عزت اپسائی ہے اس کے صبح کچھ نہیں دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ میں ٹاؤن ہارٹر صاحب آپ سب کے دلوں کی تھڑکر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائز پر تشریف لائیں اور نیدہ صاحب کا ساتھ منہوں نے زندری کی آخری سانس تک دیا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ مالدی جوشی فازلی صاحب آئے میں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی مائنٹر تشریف دائز پر تشریف لائیں میں عطل جی کی والدہ صاحبہ مہترمہ امہ گنگوار صاحبہ 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 بہت عدب ہوئے طرح آپ کے ساتھ کہ وہ بھی مائنٹر تشریف لائیں سابی صاحب آج کی اس محفل کے دولہ جیزم شرمہ جی سے میں میں بزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی دائز پر تشریف لائیں سابی صاحب اس محفل کی شہزادی پارون جی میں ہم صرف بزارش کرتا ہوں اور عطل گنگوار صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں بھلپوشی کے بعد ایک ہماری پرپڑہ ہے کہ کوئی بھی شکر کرنے سے بہلے ہم دیکھ بچولن کرتے ہیں ایک دیا ایسا محبت کا جلائے جائے جس کا ہمسائے کے گھر بھی ہو جانا جائے سجا رکھی ہے ہم نے شام چرابوں سے سجا رکھی ہے شرط لوگوں نے ہواوں سے لگا رکھی ہے اور ہم بھی انجام کی پرواہ نہیں کرتے لیکن جان ہم نے بھی آتے لیے جیسیم شرما اور بارل جی نے اور مالتی جی نے اپنی خوبصورت آوازیں دی ہیں اس کا موسیق اور کمپوزنگ جیسیم شرما صاحب نے کی ہے تو اس آڈیو کیسٹ کا رموچن درس میں جرام بہت یارگار لنہا ہے جس کو اپنی آنکھوں میں آپ نے محسوس کیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک گیتہ دان جی جو ہے تو کشمی کی لیکن نیدہ صاحب کی خوبصورت شائریہ پہ انہوں نے پینٹنگز اتاری ہے تو اس کا کٹلاؤک بھی مچاراؤں کو اس کا بھی رسم اجرہ ہو جائے میں تلیلی سے بزائش کرتا ہوں کہ اس کو پیش کریں یہ یادگار لمحے ہو گئے آج کی یہ شام ہمیشہ یاد رہی گی اس خوبصورت شام میں دو خوبصورت کام ہوئے یہ سیڈی ریلیز ہوئی دوسرا ہی کٹلاؤک آپ تک پہنچے بزرگ ہم کہیں گے فنگاری کے معاملے میں بھی اور اپنے تمام شخصیت کے بارے میں بھی ٹام آنٹر صاحب جہاں موجود ہوں میرے لیے اس سے بڑی خوشی آپ سب کے لیے بھی ہو سکتی ہے تو میں ان سے بزائش کرتا ہوں کہ وہ استقبال کرنے کے لیے بڑی بھائی کی طرح اپنے کتنے لوگوں نے ہندی بولنا سیکھ لیا ہوگا ایکٹنگ کرنا بھی سیکھا ہے ان کو دیکھ کر کے لیکن میں جب ٹام آنٹر صاحب کو سوچتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر کے ہندی بہت پیاری بھاسا ہے ایسا احساس ہونے گا میں بہت ذنبات کرتا ہوں آپ نے اس کارکرم کے لیے سمجھ دیا عطل گنگوار جی پتہ نہیں کیسے میرے جیون میں آگئے اور آئے بھی ایسے کہ وہ میری لاکھ بیستتاؤں کے باوجود بھی ان کی جو چھاپ ہے وہ چھوٹی نہیں ابھی ماتا جی کو میں ملا میں تب ان لوگوں سے ملا تھا جب میرا غاجنیتی سے دور دور کا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ دلی میں پوریٹکس میں سماج سیوہ میں ہم رہیں گے اس کے پہلے بھی ان کے گھر آنا رہنا کھنا کھنا تو ماں تو ویسے ہمارے ساتھ راجنیتک روپ سے سیوہ بھی کرتی ہیں لیکن جب بھابی سے بھیٹ ہوئی تو مجھے وہ گھر کا پردہ بھی یاد آ گیا جو آنے سے پڑا پڑا ہیلا تھا اور انہوں نے بہت پیار سے روٹی کھلائی تھی اطول جی نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا کاریکٹرم سجایا ہے میں خوش ہو گیا میں اڑام بھی کرتا ہوں اور آپ کو دھنیواد بھی دیتا ہوں کہ آج اس عوصر پہ آپ لوگ اتنی سنکھیا میں اور اتنا بہمولے سمیں نکال کے بیٹھے ہیں نشت روح سے ندہ فاطلی صاحب کی آتما خوش ہوگی وہ جہاں بھی ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے شبدوں نے کیسے اثر تھائے موسیقی یہ میرا تمہارا جو رشتہ ہے ایک راستہ ہے سنو یہ میرا تمہارا جو رشتہ ہے ایک راستہ ہے سنو میں تم سے گزر کر تم تک پہنچنے کی رفتار ہوں سو دو ہوں میرا آز تم میرا انجان تم میرا آز تم میرا انجان تم تمہیں دیکھ کر تمہیں سوچتا ہوں تمہیں پا کے ہی میں تمہیں خوچتا ہوں سنو تم سنو تم سنو تم تم اپنے بدن کے سمندر میں سدھیوں سے پوشیدہ ایک خواب ہو اور میں اور میں اور میں اور میں خون کی خون کی تیز گردش میں بنتی ہوئی آنکھ ہوں سنو تم آنکھ اور خواب کے گھر میں راستیں کھڑکیاں جس جسم سے جسم تک ہر میرن ایک سفر ہر سفر جسم کی آرزو جسم کی آرزو خواب کی جس پیجو جس 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 آرزو خواب کی جس پیجو جس جس اللہ 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 خواب کی ہر میخواب کے ہر میخواب کے ہر میخواب کے موسیقی